سنو نبی دعود میں حدیث ہے ایک صحابی تھے اصحاب سوفہ میں سے سیدونا عیس غیفاری وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بل میرے سینے میں تکلیف تھی تو اس کی ایسے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاؤں پہ آکے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر ماری متوجہ کرنے کے لیے اور کہا کہ پیٹ کے بل مت لیٹو یہ اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اس سے جو لیٹا وشخص ہے اس کو اٹھانے کا طریقہ بھی پتا چل گیا کہ آپ اس کے پاؤں پہ پاؤں ویسے بھی کوئی سویا وشخص زمین پہ سویا اور آپ آکے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کو یوں ہلائیں گے اس کو آپ پاؤں سے زہر سے بھی نہیں مارنا یہ نہ ہوں کہ اکرام مسلم کر دے آپ کا اٹھتے ہر آرام سے اسے پاؤں سے پاؤں ہلائیں اور اس کو یوں اٹھائیں اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے اس میں تو الفاظ سے نافرمانی سن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں پہلکی سی ٹھوکر لگائی اور مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو ان دونوں حدیث سے پتا چلا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے جہنمیوں کا طریقہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ انہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس اعتبار سے بھی ہے کہ جہنمیوں کو جب یعنی جہنم میں مار پیٹ کی جائے گی تو جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ تھانے میں بھی الٹا لٹا کے پیٹ کے بل ان کی پٹائی کرتے ہیں تو جہنمیوں کو بھی الٹا پیٹ کے بل لٹا کے ان کی پٹائی کی جائے گی اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم آمین